بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامِهِ المجید البرحانِ الرشید والفرقانِ الحمید وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَقْنُوا الْعَزَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخر إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلْلِمُوا تَسْلِيمًا السلام علیک یا سیدیا رسول اللہ سب ساتھی مل کر بلند آواسط رود پاک پڑھیں جو احباب کھڑے ہیں جو ساتھی ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ چاہیں سکون کے ساتھ سب ساتھی تشریف رکھیں آج کی یہ محفلِ پاک خلیفہِ اول بلا فس افضل البشر بادل امبیاء یارِ غارِ مصطفیٰ وفادارِ مصطفیٰ جان نشینِ مصطفیٰ سیدنا ومولانا سیدنا ابو بکر شیدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہِ صحابیت بارگاہِ صداقت بارگاہِ رفاقت اور بارگاہِ محبت میں حدیعِ عقیدت حدیعِ محبت پیش کرنے کے لیے عالمی ادارہ تنظیم علیہ السلام حلقہ تلونڈی خجور والی کی طرف سے ساتھیوں نے احتمام کیا ہے میں ان تمام احباب کو ان تمام ساتھیوں کو حدیعِ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوص بلخصوص میرے انتہائی محترم حضرتِ علامہ مولانا حافظ محمد نائی موجددی دامت برکات ملالیہ اور ان کے چملہ رفاقہ اور ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ حرب العزت آپ سب کو دین دنیا کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے یہ پروگرام مغرب سے لے کر اشادت ہے اور انشاءاللہ مغرب سے لے کر اشادت کی ہوگا نو دس کی بات نہیں دس وجہ مغرب اور اشادت کا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا مغرب اور اشادت کا ہوگا بے شک ہم عشاء بارہ بجے پڑھیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا کہ نہیں چھپ ہوگئے ہو نہیں اگر آپ کا جی کرتے ہیں ابھی پڑھنے کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیا خیال آپ کا ڈیڑھ بلکل مختصر وقت میں چند باتیں ارز کر کے انشاءاللہ ہم نمازِ حشاء باجمات ادا کریں گے انشاءاللہ قرآنِ مجید برحانِ رشید سے سورہِ ادوحا کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلابت کی ہیں وَدُحَا بَلْ لَيْتِ اِزَا سَجَا اس کو بند رہنے دے ٹھیک ہے بھئی بیٹا اوپر بھائی لائٹ بند رہنے دے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں قرآنِ پاک جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کے وسیلے سے محبوب کے توصل سے اپنے محبوب کے تصدق سے اپنا قرآن اپنا کلام ہمیں پڑھنے کے لیے پڑھ کر سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے دیا ہے یہ قرآن ڈریکٹ ہمیں نہیں ملا یہ قرآن ڈریکٹ ہمیں نہیں ملا یہ قرآن محبوب کے وسیلے سے ملا محبوب کے وسیلے سے ملا ہے ڈریکٹ ملا جب اس کا کلام ڈریکٹ ہمیں نہیں ملتا جب اللہ کا کلام ڈریکٹ ہمیں نہیں ملتا تو وہ ذات ڈریکٹ ہمیں کیسے ملے گی اور ایک اور بات عقیدے کی کرتا ہوں جو سب یہ کہیں کہ ڈریکٹ ہمیں قرآن ملا ہے وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ در حقیقت وہ دعویہ رسالت کر رہا ہے دعویہ نبوت کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویہ نبوت اور رسالت کرے تو دعویہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے لیکن ڈریکٹ ہمیں نہیں دیا پہلے اپنے معبوب کو دیا معبوب یہ قرآن تمہیں دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں آپ آگے اپنی امت کو دیتیے کیوں؟ امت کو دیتیے تاکہ آپ کی امت اس قرآن کو پڑے اس قرآن کو پڑے اس قرآن پر قسمیں نہ اٹھائے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کچھ اوری ڈکیٹی کرتے ہیں اور پھر اس قرآن پر قسمیں اٹھاتے ہیں حق نے چھیڑا تھا یہ نغمہ ام الکتاب اور ہم نے نازل کر لیا ہے فرقہ بندی کا عذاب حق نے چھانٹا تھا ہمیں دنیا کی شاہی کے لیے اور ہم نے پہہم کروٹیں بدلی تباہی کے لیے یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے دیا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ کوئی حرف کوئی زبر کوئی زیر کوئی پیش کوئی مت کوئی شد یہ بیمانی لایانی فالتو اور زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات کوئی چیز فالتو نہیں ہے ہر لفظ اس کا معنی ہے ہر حرف اس کا معنی ہے ہر پیش زبر زیر اس کا معنی ہے اور جس طرح قرآن قرآن کے حرف حرف کو ایک معنی دیا جاتا ہے ہر لفظ کو معنی دیا جاتا ہے جس طرح قرآن پاک کی الفاظ حروف بیمانی اور لایانی نہیں ہے اسی طرح قرآن پاک کی آیات کی ترتیب قرآن پاک کی آیات کی ترتیب یہ بھی بیمانی اور لایانی نہیں ہے یعنی کہ پہلے ایک آیت ہے پھر دوسری آیت ہے پھر تیسری آیت ہے پھر چوتھی یہ ترتیب جو ہے آیات کی یہ بھی آپ نے اندر ربط اور معانی رکھتے ہیں اسی طرح جس طرح آیات کی ترتیب مانا دیتی ہے اسی طرح صورتوں کی ترتیب یہ بھی مانا دیتی ہے بات سمجھا رہی کی نہیں آرہی مشکل بات بات نہیں کر رہا میں مشکل کر رہا ہوں سمجھا رہی آتھ کرا کریں جن کو نہیں آرہے آرہی یہ سب کو آرہی ماشاءاللہ جس طرح آیات کی ترتیب بامانی ہے اس کے معانی ہے اسی طرح صورتوں کی ترتیب جو ہے ایک سو چودہ سورتیں اور جو ان کی ترتیب ہے پہلے سورہ بکرا ہے اس کے بعد پھر سورہ آل امران اس کے بعد سورہ نساء پھر چلتے چلتے پھر آخر میں مووزتین آخری دو کل یہ تمام سورتیں جو ہیں ان کی ترتیب بھی مانا دیتی ہے اور وہ مانا کیا ہے آؤ تھوڑا گھور کرتے ہیں جو میں نے سورہ عبد دعا پڑھی ہے اس کے پہلے ایک سورت ہے اس کے پہلے ایک سورت ہے اس سورت جو کرکٹ کے کھلا رہی ہیں ساری ٹیموں کے کیپٹنوں کے نام یاد 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 ایک نہیں قرآن مسلمان ہیں نام یا نہیں مسلمان تو پھر جو آدمی روز کھول گھر دیکھتا ہے اسے یاد ہو جائے اور یاد کرنا چاہئے ایک بات یہاں اردت کر دوں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا کل قیامت کے روز پتے کیا ہوگا اللہ فرمائے گا قرآن کے حافظ کو قرآن کو یاد کرنے والے کو تو گھوڑے پر سوار ہو جا اور گھوڑا بھی وہاں تھا سوار ہو جا اور گھوڑے کو دھڑا قرآن پڑھتا جا جہاں تک تو قرآن پڑھتا جائے گا تیرا گھوڑا گھوڑتا جائے گا اتری جنت تیری ہے یہ حدیث پاک تو کیا خیال ہے یہاں ہم کوشن کرتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے کام از کام ایک کنال میں ہو دو کنال میں ہو پانچ کنال میں ہو دس کنال میں ہو اور وہاں جنت بڑی چاہیے تو قرآن یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ جنت بھی بڑی ہوگی اور پھر کوئی فکر کی بات نہیں کچھ ہمارے ساتھ سوچتے ہوں گے ہم بڑے ہوگئے ہیں بڑی عمر ہوگئی ہے تو اب قرآن یاد کریں گے جس وقت مرضی یاد کریں جس وقت مرضی پڑھنا چاہیے میرے آقا تاجدار مدینہ نے اشارت فرمایا کہ جب انسان قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے قرآن سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے اور قرآن سیکھتے سیکھتے پڑھتے پڑھتے اس کی تعلیم حاصل کرتے کرتے فرشتہ اجل موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ شخص موت کیا گوش میں چلا جاتا ہے لیکن اس نے ابھی قرآن ختم نہیں کیا قرآن ابھی اس نے ختم نہیں کیا ابھی قرآن پڑھ رہا ہے ابھی پہلا سورہ اس نے شروع کیا ہے اور اس کو موت نے آ لیا ہے تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ جب تک اس کا قرآن ختم نہیں ہوگا ہوں گا تو پھر پڑھنا چاہیے عمر کی کوئی قید نہیں ابھی پڑھنا چاہیے جتنی مرضی عمر ہوگے شروع کرتے ہیں پتہ نکل موت آ جائے پرسو آ جائے اور پھر جتنا عرصہ پڑھتے رہیں کہ اتنی دیر سا حساب تاب یہ دیسے پاک پڑھنا چاہیے تو سورہ ودہا سے پہلے ایک سورت ہے اس سورت کا نام ہے سورہ واللائل سورہ واللائل حضرت امام محمد بن محمد ابو منصور ماتوری یہ کون ہیں یہ ہمارے علم العقائد کے امام ہیں جو عقید ہیں نا مارے ان کے امام ہیں ہم ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تعویلات اہل سنہ کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ سورہ واللائل یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اس میں سورہ واللائل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کا ذکر ہے اگر اس کی آیات کا مطالع کریں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو مال اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے اور وہ صحابہ جو غریب ہیں اور کسی کی غلامی میں ہیں لیکن نبی پاک قلمہ پڑھتے ہیں اور غلامی کفار میں ہیں اور ان پر کفار ظلم و ستم کر رہے ہیں اور سیدنا ابو بکر جو اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ رب رضی اس مال کے خرچ کرنے پر سیدنا ابو بکر کی تعریف فرما رہے ہیں یہ سورہ ابو لیل جو ہے اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا تذکرہ ہے آپ کی شانوں کا ذکر ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہیں کلمہ پڑا امیہ بن خلف کے غلام ہیں اور وہ بنا ظلم کرتا ہے بلال حبشی پر اور ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ اللہ سلم کا کلمہ پڑا تو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ میرا بھائی ہے مسلمان بھائی ہے حبشی ہے لیکن میرا بھائی ہے کیونکہ نبی پاک کلمہ پڑا ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے کفار اس پر ظلم کر رہے ہیں تو ایک دن آپ سے برداشت نہ ہوا سیدنا ابو بکر برداشت نہ ہوا آپ اپنے گر کے اپنی جیب کو برا اور امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امیہ بن خلف بلال حبشی کو زمین پر لٹا کر آپ کے جسم پر ایک بھاری سل پتھر رکھا ہوا ہے اور کانٹے دار جاری سے آپ کو مار رہا طرح غلام ہے تو اس کو بیٹھنا چاہتا ہے امیہ بن خلف نے مزاہ کہا بیٹھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی قیمت ہی نہیں ہے غلام ہو اور وہ بھی کسی اور کی طرف جلا جائے نوکر ہو اور اپنے مالک کا وفادار نہ ہو تو اسے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تو اس نے کہا بیٹھنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کتنے میں بیٹھے گا اس نے مزاد کے طور پر مزاد اس نے کہا ایک ہزار دینار میں حالیٰ کی قیمت وہ ایک دینار ہے اس نے کہا ایک ہزار دینار میں سیدنا ابو بکر صدیق نے ہزار دینار نکالا اور اسے دیا دیا وہ حیران پریشن میں نے تو مزاد کیا تھا ابو بکر سے یہ تو ایک دینار کا نہیں اور میں نے مزاد کس سے ہزار دینار مانگیا ہے ابو بکر نے دے دیا وہ کہنے لگا مائیہ بن خلف ابو بکر یہ تو ایک دینار کر لی میں نے تم اسے مزاد کیا فرمانے لگے تجھے کیا پتا اس کی قیمت کیا ہے تجھے کیا پتا ابو بکر کی قیمت کی ہے بلال حبسی کی قیمت کی ہے تجھے نہیں پتا تو اگر آج ابو بکر سے ابو بکر کے ساری دولت دیتا تو بلال کے بدلے میں ابو بکر ساری دولت دیتا عبو بکر ساری ساری رسال اللہ شان سین 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر جی 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 مرشد جی جی عامی ادارہ تنظیم اسلام سین امیہ بن خلف تُو نے تو فقط ابو بکر سے ایک ہزار دی مانگا اگر ابو بکر کی ساری دولت مانگا پلال حبشی کے حوالے سے ابو بکر ساری دولت دے دیتا تو جب یہ مال خرچ کیا اللہ رب العزت کو ابو بکر کی ادا بڑی پتند آئے یہ صورت جو سورہ واللیل ہے اس میں سیدنا ابو بکر ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں اور جو آخری آیات سورت کی آخری آیات تو ہیں اس میں سیدنا اس سورت کی آخری آیات میں سیدنا ابو بکر انہو کی شانوں کا عزتوں کا مرتبوں کا مقاموں کا اختتام رہا ہے میں نے جو بات کی ہر سورت ان کا آپس میں رب ہے اور وہ مانع دیتی آل سنت کا عقیتہ ان دو سورت کے رب سے بیان کرنے لگا تو جس سورہ واللیل کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں سیدنا ابو بکر صزیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کا اختتام ہو رہا ہے اس اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس اگلی سورت جو ہے سورہ بدہ اس سے نبی پاک صلی اللہ اللہ کی شانوں کا آغاز ہو رہا ہے سورہ واللیل میں اس کی آخری آیات میں سیدنا ابو بکر کی شانوں کا ذکر ختم ہو رہا ہے اور سورہ بدہ میں نبی پاک صلی اللہ کی شانوں کا آغاز ہو رہا ہے تو دو سورتیں جو ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ ایک عقیدہ دیا جا رہا ہے یہ دو سورتیں ایک معنی رہی ہے وہ معنی کیا ہے کہ ابو بکر کے بار صدیق کے بار مقام صدیق کی کے بار جو مقام یquit جہاں مقام سدیق کی ختم ہوتا ہے اس کے پار اوپر کے مقام پر جو مقام شروع ہوتا ہے مقام نبو чуд ہے مقام نبو чуд ہے جہاں صدیق کی یت ختم ہوتی ہے جہاں جس مقام پر جا مقام سدیق وت ختم ہوتا ہے وہاں اسے مقام نبو чуд شروع ہوتا ہے وہاں سے مقامِ نبو شروع ہوتا ہے اور امت میں خلق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے اور جس مقام پر صدیقیت کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نبو کا آغاد ہوتا ہے اور جہاں نبو کا آغاد ہوتا ہے پھر نبو کا اختیام کہاں ہوتا ہے اور ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ صدیقیت کے بعد جہاں مقامِ صدیقیت ختم ہوتا ہے وہاں سے مقامِ نبو شروع ہوتا ہے اور یہ آلِ سنت کا اقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد امت میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف صحابہ کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہیں اور پھر اس کے بعد خیال ہے کہ اس امت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نقش بندیوں کے پیر نہیں سیدنا ابو بکر صدیق صرف نقش بندیوں کے پیر نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق قادری چشتی سوروردی جنیدی تیفوری نوری حضوری سب کے پیر ہیں سب کے پیر ہیں نہ صرف ان سلاسل کے بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق ساری امت کے پیر ہیں ساری امت کے پیر ہیں نہ صرف ساری امت کے امام ہیں ساری امت کے امام ہیں بلکہ ساری امتوں کے امام ہیں ساری امتوں کے امام ہیں صرف اس امت محمدیہ کے امام نہیں علماء نے محدسی نے لکھا ہے کہ جب میدان حشر لگے گا تو اس کے اندر مختلف روایات ہیں کسی نے دس سطریں گنی ہیں اور کسی نے سو سطریں گنی ہیں کہ جب میدان حشر لگے گا قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا تو کتاریں بنے گی سطریں بنے گی سفے بنے گی اور اس میں سو سفے ہوئے گی اور علماء محدسین نے مفسرین نے تقسیم کی ہے کہ پہلی تین اگر دس ہیں تو پہلی تین اور اگر سو ہیں تو پہلی تیس تیس سفے انبیاء کی ہوں گے نبی ہوں گے پہلی تیس سفوں میں انبیاء ہوں گے نبی ہوں گے رسول ہوں گے اور ان تیس سفوں کے امام امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہوں گے ہمارے آقا مولا ان کے امام ہوں گے اس لیے ہم انہیں امام الامبیاء کہتے ہیں ایک امامت امبیاء کی آپ نے مچد اقصہ کی انگر اس لیے وہ امام الامبیاء ہیں اور دوسری امامت میں آنے ہسر میں وہ امبیاء کی امامت کروائیں گے ان کے امام بنیں گے تاجدار مدینہ اس لیے وہ امام الامبیاء ہیں اور پھر جب یہ تین صفحے ختم ہوں گی تو اس کے بعد ایک اور مسلح امامت ہوگا اس سے پیچھے ستر صفحے ہوں گی اور وہ ستر صفحے تمام امتی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اس امت جو قیامت تک یہ امت آئے گی اس کی ساری صفحے اس کے پیچھے ہوں گی اور یہ ساری صفحے آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک جو بنے گی وہ ستر صفحے ہوں گی اور ان ستر صفوں کے آگے جو مسلح امامت ہوگا اس پر ابو بکر کھڑا ہوگا اس پر ابو بکر کھڑا ہوگا تو گویا سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو افضل البشر وعد الانبیاء انبیاء کے بعد ساری کائنات کے اندر اگر کسی کا مطبع ہے تو وہ سیدنا ابو بکر سیدیک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں آپ خلیفہ اول بلا فصل ہیں خلیفہ اول بلا فصل ہیں یعنی بغیر فصل کے بغیر جدائی کے بغیر کسی پردے کے بغیر کسی ہجاب کے بغیر کسی دیوار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین اور خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر سیدیک رضی اللہ تعالیٰ جو آج اس دور میں تقسیم کی جا رہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی خلیفہ اول بلا فصل ہیں اور ابو بکر سیدیک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی خلیفہ اول بلا فصل ہیں یہ آل سنت کا مسلمہ عقیدہ نہیں ہے یہ آل سنت کا عقیدہ نہیں ہے آل سنت کا عقیدہ کیا ہے مسلمہ عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ اول بلافتر ہے چاہے وہ خلافت سلطنت کی ہو چاہے وہ خلافت بلایاں ہو وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے امور سلطنت کہتے ہیں جو تقسیم ہو رہی ہے نا وہ تقسیم یہ ہو رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق امور سلطنت میں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو امور ولایت میں یہ دونوں ہی خلیفہ بلہنہ اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو نبی پاک نے ولایت کا پہلا امام بنایا ہے پہلا خلیفہ بنایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو کبھی بھی یہ حکم نہ دیتے مروع ابابا بخن فالیسل بن نا کبھی حکم نہ دیتے اگر مولا علی رضی اللہ دیکھنا کہتے ہیں جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو امور بلائت میں خلیفہ اول بلافصل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ابوبکر کے سوائے ابوبکر کے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑی اور ایک نماز نہیں دو نمازیں نہیں تین نمازیں نہیں چار پانچ چھے نمازیں نہیں ستنہ نمازیں نبی پاک نے ابوبکر کے پیچھے ادا کیا اگر امور سلطنت کا خلیفہ بنانا تھا تو کسی دیتے ابو بکر تجھے کسی دے رہا ہوں تو امور سلطنت میں تو میرا خلیفہ ہے تجھے کسی دیتا ہوں اور علی یہ میرا امور بلائت میں خلیفہ ہے سے مسلح دیتا ہوں لیکن مسلح ابو بکر کو دیا جا رہا ہے مسلح امور بلائت سے نہیں ہے امور بلائت سے مسلح اور کرسی امور سلطنت سے ہے اگر سلطنت ابو بکر کو دی جاتی تو مسلح نہ دیا جاتا نبی پاک مسلح لے کر اس بات کی طرح اشارہ کر رہے ہیں چاہے امور سلطنت ہو اور چاہے امور بلائت ہو میرے پاک میرا خلیفہ اول وہ ابو بکر ہے وہ خلیفہ اول بلا فصل وہ ابو بکر ہے چاہے امور بلائت ہو اور چاہے امور سلطنت ہو یہ بات سمجھا رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ نہیں رہی کیونکہ پتہ نہیں اس کی بیگرانڈ کیا ہے میں صرف بات سمجھا رہا رہا عقیدہ سمجھا رہا آپ خلیفہ اول بلا فصل ہیں اور آپ پہلے مومن ہیں پہلے مومن ہیں ایسا 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 ابو بکر سے جیگر عقیدہ اللہ جب سورج نکلتا ہے کبھی دیکھا ہے سورج نکلتے ہیں اللہ آپ سب کو سبو دکھائے سورج نکلتا ہوا دکھائے جب سورج نکلتا ہے تو سورج جب باہر آتا ہے نکلتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کرن کس پر پڑھتی ہے کس پر پڑھتی ہے جو سب سے بلند امارت ہوتی ہے جو سب سے اونچی بلند امارت ہوتی ہے بلند مقام پر جو پہاڑ ہوتا ہے جو بلندی والا پہاڑ ہوتا ہے سب سے پہلی کرن اس پر پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ بات کہ نہیں دیکھ لیں جربہ کرتی بڑے پہاڑ پر جڑھ کر دیکھیں گے جو نیچے پہاڑ ہے نیچے جو لوگ ہیں ان پر سورج کی کرنے بعد نہیں پڑیں گی سورج کا نور ان پر بعد میں پڑے گا جو بلند مقام پر ہے اس پر پہلے پڑے گا جب مکہ کے اندر آفتاب نبوت تلو ہوا آفتاب نبوت تلو ہوا جب مہتاب نبوت رسالت تلو ہوا تو اصول یہ ہے کہ جب مہتاب تلو ہوتا ہے بلند مقام پر اس کی پہلی کرنے پر پی ہے مکہ کے اندر جب نبی پاک کی نبوت پر آفتاب تلو ہوا تو سب سے پہلے جس پر اس نبوت کی کرنے پری ہے وہ بلند مقام والا ابو بکر ہے بلند مقام والا ابو بکر ہے سب سے بلند جو ہستی ہے جس پر آفتاب نبوت کی پہلے کرن پر رہی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتیں ببرکتا ہے آپ افضل البشر بادل انبیاء ہیں انبیاء کے بعد جس کا مرتبہ مقام ہے امت کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتیں ببرکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل آپ سوچیں گے کہ کیا وجہ ہے ان کو یہ مرتبہ مقام کیوں ملا اس کا سبب کیا ہے آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ زیارت مصطفیٰ کی وجہ سے نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے وہ دوسرے سے عبا بھی کرتے ان کو بھی زیارت ہوئی ہے نبیاء پاک انہیں بھی چیرائے مصطفیٰ دیکھا ہے کیا ابو بکر زیادہ نوازیں پڑھتے تھے اس لیے ان کو مرتبہ بلند ملا ہے کیا زیادہ روزے رکھتے تھے کیا کہ اور کام زیادہ کرتے تھے نا خود صحابہ نے نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رضو اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں آپ کی بیچے پڑھتے ہیں ہم بھی آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم بھی اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی رسالت اور نبوبت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ابو بکر سب سے عالی ہے سب سے افضل ہے سب سے بلند بند میں والا ہے اس کا معاملہ کیا ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو میرے صحابہ ابو بکر نماز روزے حاج کی وجہ سے تم سے افضل نہیں ماں فی قلبے ہی ابو بکر جو بلند ہے جو کائناہوں کے اندر سب سے افضل ہے جو امبیاء کے بعد سب سے بنا مطابق رکھنے والا ہے اس کا مقام نماز روزے حاج کی وجہ سے نہیں ماں فی قلبے ہی اس کے سینے کے اندر جو میری محبت ہے اس وجہ سے ابو بکر کو بلند مقام آتا ہے تو انسان کو جو بلندی ملتی ہے وہ سینے کے اندر جو مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے اس وجہ سے ملتے ہیں لیکن کیا دوسرے سے آبا کم محبت رکھتے تھے نبی باقسی کم محبت رکھتے تھے تھوڑی محبت ہی ہوتی 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 سیدنا فاروقی آدم کی تھوڑی محبت ہی سیدنا عثمان گھنے کی تھوڑی محبت ہی مولا علی کی تھوڑی محبت ہی لیکن جو محبت ابو بکر کی تھی اس محبت پر کوئی نہیں پہنچنے تھا سیرت کی احدیث کی کدابوں میں آتا ہے سیدنا ابو بکر کی حالت کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ پہلے ہی نبی تھے اور آج آپ انہار کر رہے ہیں نبو بکر اسی طرح ابو بکر پہلے ہی آپ کو نبی مانتا تھا لیکن انہار آج کر رہا ہے نبی آج کر رہا ہے یا رضو اللہ میں آپ کو نبی تو پہلے ہی مانتا تھا مجھے پتا تھا جو آپ کی حالات کیونکہ سفر ساتھ کیے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کا سفر کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب نبی پاک ابھی اعلان ربوبت نہیں کیا شام کا سفر کر رہے تجارت کا جہاں دھوپ آتی تھی نبی پاک پر پڑتی ایک بادل کا سایہ آتا اور آپ کے اوپر چلنے لگتا اگر راستے میں ارام کرتے درخت سکا ہوا ہوتا آپ درخت کے نیچے بیٹھتے وہ ہرا بھرا ہو جاتا میں تو اس وقت سے آپ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ نے بھی ابھی دار کیا ہے اپنی نبوبت کا اور ابو بکر بھی آپ کو ماننے کا اب اظہار کر رہا ہے جو ہی اظہار ایمان کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جب اظہار کیا ہے ایمان کا سیدنا ابو بکر نے اس وقت اگر تاریخ کا مطالعہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلام کی زندگی کا مطالعہ کریں سیدنا ابو بکر کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اس وقت مکہ کے اندر سب سے بڑا جو نام تھا تجارت کے اندر وہ سیدنا ابو بکر کا نام تھا جو سب سے مالدار ہسکی تجارت کے اندر جس کا نام چلتا تھا وہ سیدنا ابو بکر کی ذات تھی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے سب کچھ اپنے آقا مولا پر قربان کرتے ہیں حتیٰ کے جب آپ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس سوائے تن کے کپڑوں کے سوائے تن پر کپڑے پہنے ہوئے دو چاتریں تھی ایک تحمد کے طور پر اور ایک اوپر رکھنے کے طور پر بس دو چاتریں تھی اس کے علاوہ ابو بکر کے پاس کچھ نہیں تھا وہ سارے کے کھرامال مصطفیٰ اور اسلام کے قدموں میں رکھ دیا اور جب آخری وقت آیا تو اپنی بیٹی سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ الرسول ام المومنین سیدہ عائشہ سے کرمائے بیٹی یہ چاتریں دھو لینا دھو کر انہی دو چاتروں میں مجھے کفنہ دینا یہی کفن میرا رکھنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عرض کے دیبا جان کیا ہم اس قابل نہیں آپ امیر المومنین ہیں خزانہ آپ کے کبجے میں ہیں بیت المال آپ کے کبجے میں ہیں کیا ہم کفن کے لیے دو چاتریں نہیں کریں سکتے تو سیدہ عائشہ صدیق نے فرمایا بیٹی میں تو اس دنیا سے جا رہا ہاں مجھے نئی چاتروں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ نئی چاتریں میری قوم کی کوئی بیٹی پہنے گئے اس امت کا مال لٹنے والے وہ حکمران سیدہ عائشہ سے سبق سکھیں سیدہ عائشہ جاتی دفعہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو پیناب دے کر جا رہے ہیں کہ ابو بکر جا رہا ہے اور کفن کے لیے پرانی چاتریں لے کر جا رہا ہے اور نئی چاتریں اپنی قوم کی بیٹھیں اور بیٹوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہیں اور ہماری قوم کے حکمران ہیں یہ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں ان کی ہڈیاں اور خون چوس رہے ہیں اور دن بدن غربت کی دلدل میں نے بینک بینک رہے ہیں سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات جو کشتائے عشق رسول ہیں کشتائے عشق رسول ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا صحابہ اگر اس زمین پر اس زمین پر اس دھرتی پر اگر کسی نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو میرے ابو بکر کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کشتہ بن چکے ہیں ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی کے اندر تشریف فرما ہے اور صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی سانسے لینے لگے کیا کرنے لگے لمبی لمبی سانسے لینے لگے اور فرمانے لگے مجھے کچھ جلنے کی بھو آ رہی ہے کوئی چمڑا جا رہا ہے کوئی چمڑا آج کا ٹائر جلتے ہیں روزانہ ٹائر جل رہے ہیں جل رہے ہیں ٹائر جل رہے ہیں ان ٹائروں کے جلنے کی بھو آتی ہے کیونکہ وہ چمڑا ہوتا ہے وہ بھی پلاسٹک ہوتا ہے ربر ہوتا ہے تو ربر کے جلنے کی بھو آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اور آپ کی سانسوں کی بات کرتا چلوں نبی پاک تشریف رما ہے مدینہ دل منورہ میں اور آپ یمن کی طرف مو کر کے اپنا گریبان کھول کے گریبان کھول کے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں نبی پاک نبی پاک مدینہ میں بیٹھ کر یمن کی طرف اور اگر آپ مدینہ دل منورہ اور یمن کی جگرافیائی صورت کو دیکھیں تو مدینہ دل منورہ میں بیٹھ کر اگر آپ یمن کی طرف مو کریں گے درمیان میں کاب آتا ہے مدینہ اس کے بعد مکہ اور پھر اس کے بعد یمن کی حدود شروع ہوتی ہے تو نبی پاک مدینہ دل منورہ میں بیٹھ کر اپنے گریبان کو کھول کر لمبی سانسیں لے کر کیا فرماتے ہیں اینی لآجد وریح الرحمن من الجمن میرے صحابہ میں نے سینہ کولا ہوا ہے لمبی سانسیں لے رہا ہوں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے راستے میں پڑھتا ہے مکہ کعبہ راستے میں پڑھتا ہے یہ کہتے کہ مجھے کعبے سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے بلکہ یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ یوں کہا جا رہا انی لآجدو ری الرحمان من الجمن یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ یمن میں وہ ہستی کون ہے وہ حضرت عویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی دات حضرت عویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی دات تو نبی پاک لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ دیکھو کچھ چیز جل رہی ہے کوئی چمڑا جا رہا ہے صحابہ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کوئی چیز نہیں جا رہی ہے ارد کر دیں یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں جا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے پاس سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں ارد کر دیں یا رسول اللہ کچھ نہیں جا رہا ابو بکر کا سینہ آپ کی محبت میں جا رہا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہیں جو ہر وقت کچھ لائش کے رسول ہیں اور اگر آپ کو کھولیں آپ تو جہاں حجرہ عائشہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ عنہ کا قیام ہے آپ آج کا روزہ یا تہرہ ہے بلکل اس کے سامنے خوخہ اے ابو بکر آج بھی موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر مبارک بلکل سامنے اس وقت دور نبوی میں جہاں نبی پاک کا حجرہ تھا بلکل سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر کر جب نبی پاک صلی اللہ عنہ سارے صحابہ کو اجازت دیتے صحابہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور آم کرو اور خود اپنے گھر میں چلے جاتے سارے صحابہ کوئی کوئی جس جس مقام پر رہتا تھا وہاں چلے جاتے ابو بکر صدیق اپنے گھر میں آتے داخل ہوتے اور داخل ہو کر دیوار پر آکر بیٹھ جاتے ٹانگیں کلی کے درف نیچے ہیں دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹک ٹکی لگا کر نبی پاک صلی اللہ عنہ کے حجرے کے دروازے کی درف دیکھ رہے ہیں یعنی چین نہیں آ رہا اجازت مل گیا گھر میں جاؤ کام کرو سارے شحابہ اپنے اپنے کام میں مقر ہیں لیکن ابو بکر انتظار مصطفیٰ میں ہے انتظار مصطفیٰ میں ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ عنہ آپ کا پردہ ہلتا آپ دروازے سے باہر آتے ابو بکر چلانگ لگاتے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہے ہیں اور پھر نبی پاک نے فرمایا مچد نبی بنی تو آپ نے فرمایا سارے وہ شحابہ جن کے دروازے مچد نبی کی طرف کھلتے ہیں سب کے دروازے بان کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے وہ مچد کے اندر آتا جاتا رہے وہ سید نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جس نے سارا مال سب کچھ اپنے آقا مولا کی ذات پر قرمان کر دیا طبوک غزوہ طبوک جو مدینہ تل منورہ جسے جیش اسرا کہتے ہیں جیش اسرا کہتے ہیں تنگ دستی کا جنگ اس وقت جب طبوک کا واقعہ ہونے والا ہے غزوہ ہونے والا ہے تو مسلمان اس سے پہلے کئی غزوات میں شامل ہو چکے ہیں شہدہ شہادت حاصل کر چکے ہیں بار بار جنگ کرنے کی وجہ سے غزوہ کرنے کی وجہ سے مسلمان مالی علیہ آس کافی کے مزور ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچد نبی کے اندر بیٹھ کر اعلان کیا ہم نے غزوہ تبوک کی طرف جانا ہے جیش اسرا کی طرف جانا ہے اپنا اپنا حصہ ڈالو صحابہ اپنے اپنے اسے ڈار ہے سیدنا عثمان اگنی اپنا حصہ ڈار ہے مولا علی اپنا حصہ ڈار ہے سیدنا عمر فاروق اپنا حصہ ڈار ہے تو ان دنوں جب جیش اسرا ہے غزوہ تبوک ہے سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس وقت میری حالت بہت اچھی بہت اچھی میری حالت تو میں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کیا آج میں ابو پکر سے بازی لے جاؤں گا ہر بہر ابو پکر بازی لیتا ہے آج میں بازی لے جاؤں گا آپ اٹھے سے جنہ فاروق اعظم اپنے گھر گئے اور گھر کا آدھا سامان گھر کا آدھا سامان جہاد کے لیے غزوے کے لیے لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پیش دیا جب فاروق اعظم آئے نبی پاک نے درمایا صحابہ متوجہ ہو جائیں میری طرف دیکھیں سنیں صحابہ جب دیکھنے لگے تو نبی پاک نے پوچھا عمر فاروق فاروق کیا لے کر آئے ہو اردھ کہنے گا یار ساللہ گھر کا آدھا سامان لے آیا ہے گویا بڑا فخر ہو رہا ہے اور فخر کی بات ہے کون لاتا ہے آدھا سامان ہم تو ایک پائی دیتے ہیں دین پر اور وہ بھی بدلی سے دیتے ہیں اور وہ صحابہ ہیں سب کچھ قربان کر رہے ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو گھر سہاد جہاد کے لیے تو فرمایے لگے اردھ کہنے کے یار ساللہ گھر کا آدھا سامان لے آئے ہو آدھا گھر چھوڑ آئے ہو گھر والوں کے لیے اتنی دیر میں سجدنا سیدھی کے اکبر وہ عشق و محبت کا پیکر سر پر بکسا رکھا ہوا ہے ٹارڈ کا لباس پہنا ہوا ہے بابول کے درخت کے کانٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آگے آؤ آگے آؤ اور پھر سوال کرتے ہیں ابو بکر کیا لے کر آئے ہو کیا لے کر آئے ہو ماں اب کہتا لے آلیکم میرے لیے لیے لے آئے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو سیدنا اب سیدنا عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ پورے کان لگا کر سن رہے ہیں کہ آج ابو بکر مجھ سے بڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں آدھا سنان لے کر آیا ہوں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کی یارتو اللہ اب کئی تولے اہلی اللہ و رسولہ جو کچھ میرے پاس ابو بکر کے پاس جمع موجی ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے لے آیا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہے اللہ اور اللہ کا یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لفظ ہیں اب کئی تولے اہلی اللہ و رسولہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہے سیدنا ابو بکر میں نے سارا سمان لے آیا ہونی کی یہاں بات عقیدے کی بیان کر دیتا ہوں سیدنا ابو بکر کے جملے سے جب سیدنا ابو بکر یہ جملہ کیا رہی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ بتائیے اس وقت رسول اللہ کہاں تھے کہاں تھے اس وقت مسجد میں تو ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں گھر میں چھوڑ آیا وہ تو مسجد میں تھے وہ تو مسجد میں تھے تو پھر گھر میں کیا مطلب ہے کہہ رہے تھے اللہ کو اپنی گھر میں چھوڑ آیا ہے اللہ کو نہیں کہاں اب قائدول آہلی اللہ اور رسول اللہ اور اللہ کی رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں گویا ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیہ مدینہ کی مجل میں بھی ہوتا ہے اور محمد کے گھر میں بھی ہوتا ہے یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے گویا وہ حاضر و ناظر رسول یہ حاضر و ناظر اپنے عقیدہ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے ابو بکر کا عقیدہ ہے محجل نبی میں حضور پیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابو بکر کہہ رہے ہیں یار تو اللہ گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جب آپ نے یہ بات کہی آپ کی کیفیت دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ سوانے لگے تو فوراں جبریل ایمین نبی پاک کی بارکہ میں حاضر ہوئے اور جبریل ایمین نے بھی وہی لباس پینا ہوا ہے جو ابو بکر نے لباس پینا ہوا ہے وہی لباس پینا ہوا ہے جو ابو بکر نے ٹارڈ کا لباس بابول کے درست کہ کانٹے لگے ہیں جبریل نبی پاک کی بارکہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی پاک نے دیکھا جبریل اور ابو بکر کا لباس ایک جیسا ہے تو پوچھا جبریل تو بھی یہ لباس پہن کر آیا ہے ارد کا لگے یا رسول اللہ آج اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آسمان کے سارے پرشنے ابو بکر جیسا لباس پہنیں گے ابو بکر جیسا لباس پہنیں گے اور جبریل امین حاضر ہوئے اور ارد کر دیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بیجا ہے اور اس لیے بیجا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ آج سب کچھ تو نے قربان کر دیا ہے کیا تو اس حال میں اپنے اللہ سے راضی ہے جب یہ بات نبی پاک نے ابو بکر سے پوچھنے کہ جبریل یہ بات کہہ رہا ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئیں آپ نے فرمایا نہ میں اپنے رب سے راضی ہوں رب سے راضی ہوں رب سے راضی ہوں یہ تو سمار ہے دنیا کا یہ تو مال و دولت ہے ابو بکر کا تانمہ انتاد سب کچھ اللہ علی اللہ کے رسول کے لئے قربان ہو جائے ابو بکر پھر پھر راضی نکل وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہیں جو سب کچھ رسول اللہ اور اسلام کے لئے قربان کرنے والے ہیں کہتے ہیں جی سیدنا ابو بکر نے باغے فدق چھین لیا ہے عمر نے باغے فدق چھین لیا فران چیز چھین لیا فران چیز ہے ابو بکر تو وہ ہے جو سب کچھ کروان کرنے والا ہے ابو بکر چھیننے والا نہیں وہ تو دینے والا ہے وہ تو دینے والا ہے سب کچھ محجد نبی لے کر دی ہے محجد نبی لے کر کون دینے والا ہے ابو بکر ہے وہ اسمان گنی ہیں جو محجد نبی لے کر دی دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے کمیں لے کر دیتے ہیں سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان کرنے والے فیدنا ابو بکر اور پھر آخری بیان کرتا ہوں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر مجھ پر جس نے احسان کیا ہے جو بھی مجھ پر کسی بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے اس دنیا کے اندر دے دیا اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسانوں کی میں محمد ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں دے سکتا کل قیامت کے روز ابو بکر کے احسانوں کا hike دوں گا وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں جس کا بدلہ جن کی خدمات احسانات کا بدلہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے روز دوں گا وہ سیدنا ابو بکر ہیں جو ہمارے آقا و مولا ہیں ہم ان کی صداقت پر ان کی صاحبیت پر ناز کرتے ہیں انہیں اپنا مرشد اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں اور مرشد اول تسلیم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا مرتبہ ہے اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کی صداقت صدقے میں ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی اور زوچی اہلِ بیعت کی صحابہ کی غلامی عطا فرمائے وما علیہ نائلہ